دوستو آج کی ملاقات میں میں اپنے ایک ویور کے دو سوال لے رہا ہوں ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ شتاور یا ستاور صحیح کیا ہے اور دوسرے انہوں نے پوچھا ہے کہ سوال یا سوال صحیح کیا ہے تو دونوں باتیں بتاتا ہوں دھیان سے سنیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد درہ دوں کہ آپ کے سامنے سکرین پر لیفٹ سائیڈ میں ایک بٹن ہے جس پر لائک کیا جاتا ہے جس کو چھو کر ٹچ کر کے لائک کیا جاتا ہے تو اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز اچھے ہوتے ہیں تو ابھی لائک کر دیجئے تاکہ آپ بعد میں بھول نہ جائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آیا تو بعد میں ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نئے ویور ہیں تو آپ تو فٹا فٹ لائک کا بٹن دبا دیجئے یار آپ دیکھنا یار آپ کو یقین پسند آئے گا یہ ویڈیو جانکاری بڑھے گی تو لائک ضرور کر دیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی تیاری کر لیجئے ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو دور دور تک پھیلائیے گا ضرور اب بات سوالوں کی یعنی شتاور یا ستاور سوال یا سوال پہلے شتاور یا ستاور دیکھئے میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور میرے پاس جو ڈکشنریز موجود ہیں ان کے انسار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ شتاور اور نہ ستاور صحیح شبد ہے ستاور ہو سکتا ہے پرانی ہندی کی کتابوں میں کچھ اور بھی ملے آپ کو لیکن میری نظر سے جتنی کتابیں گزری ہیں ان کے انسار ستاور صحیح شبد ہے ویسے شتاور بھی چلتا ہے اور کہیں کہیں تو میں نے شتاوری بھی پڑھا شتاور یا ستاور ایک کاٹے دار پودھا ہوتا ہے جس سے دوہ بنائی جاتی ہے ستاور تو یہ تو بات ہوئی شتاور یا ستاور کی جو کہ دراصل ستاور ہے اب بات سوال یا سوال کی دیکھئے سوال عام طور پر بولا جاتا ہے سوال کا ارث کیا ہے پہلے یہ جانئے سوال کا ارث question یا پرشن تو ہے ہی لیکن سوال کے اور بھی ارث ہیں ان کو جان لیجئے سوال کے دوسرے ارث ہیں اچھا یعنی کہ خواہش عارضو تمنا آکانکشا چاہ اور مانگنا بھی اس کا ایک ارث ہے مانگنا اور پرارتھنا بھی اس کا ایک ارث ہے اور بھی بہت سارے ارث ہیں سوال کے لیکن عربی شبد سوال جو ہے وہ اس کا اصلی روپ ہے چی ہاں سوال کا اصلی روپ ہے سوال لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن بولا جاتا ہے سوال تو سوال اور سوال کا مسئلہ تو یہاں حال ہو گیا ٹھیک ہے نا کہ سوال ہے لیکن زیادہ سوال چلتا ہے اب ایک نئی بات دیکھئے سوال اگر آپ بولتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھے گا کہ سوال بولتے وقت آپ کے موں سے سوال نہ نکل جائے سوال عربی انداز میں اگر آپ نے اس کو سوال بول دیا سوال تو جانتے ہیں کیا ہو جائے گا تو خانسی ہو جائے گا اب آپ چونک گئے ہوں گے کہ خانسی ہو جائے گا یا خانسی ہو جائے گی اور بولنے سے خانسی کیوں ہو جائے گی بھائی تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے میں نے بالکل صحیح بولا ہے کہ خانسی ہو جائے گا میں اس خانسی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اہو والی ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوال اگر آپ نے بول دیا یعنی کہ سوال کی طرح بول دیا سوال کو سوال بول دیا تو سوال کا عرض ہوتا ہے خانسی جی ہاں خانسی کے لیے سنسکرت میں ایک شبد کاس بھی ہے کاس اس لیے اگر آپ سوال کو سوال بول رہے ہیں تو سوال ہی بولیے گا سوال مت بولیے گا کہیں اچھی عربی بولنے کے چکر میں خانسی نہ ہو جائے سوال اور سوال میں سوال ٹھیک ہے ٹھیک تو ویسے سوال بھی ہے لیکن اوریجنل ورڈ سوال ہے جو کہ عربی سے آیا ہے اور سوال الگ ہے اور سوال الگ ہے جس کا عرض ہے خانسی اب آپ بتائیے اور کیا جاننا چاہتے ہیں میں آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا ہمارے چینل کے پرانے ویڈیوز کو بھی دیکھئے یقین مانئے آپ کو ایسی ایسی جانکاری ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو جو ہم بتائیں گے وہ کوئی اور نہیں بتائے گا کیونکہ جو ہم بتائیں گے وہ کوئی نہیں بتائے گا یہ ہماری ایک طرح سے ٹیگ لائن بنتی جا رہی ہے کامنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھے گا بہت جلد آتا ہوں لے کر آپ کے لئے کوئی اور امدہ جانکاری فیلال تو مہین شمسی کو اجازت دیجئے سلام ہندوستان